ایلوپیتھیک یونانی تیبی ہے اور ایلوپیتھیک الگ ہے جو یونانی تیب نے جو ترقی کی ہے وہی پر آخر ایلوپیتھیک پر منتج ہوئی ہے یہ حکمت حضور جی دیسی حکمت دیسی راج وہ شاخ ہے جو ارگنائز نہیں ہوئی اسی کی یونانی تیب آگے جا کے دو شاخوں میں بٹ گئی ہے ایسی قومیں جنہوں نے یونانی تیب کو سمجھ کر اور سائنس میں ترقی آفتہ ہونے کے باعث اس کے تجزیعے کر لیے ہیں اور بہتر طور پر دعاوں کی ڈسپنسیشن کا نظام بنایا ہے اس لئے یہ جو فرق ہے یہ ایلوپیتھیک میں آج کل نمائے ہو گیا اور اس سے پہلے ایلوپیتھیک اور یونانی تیب میں بہت تھوڑا فرق تھا وہ یہاں بھی اپوٹکریز ہوا کرتے تھے ایلوپیتھیک جو ہیں وہ نسخے مختلف لے کے پوشنز لے کے اسی سے راج کیا کرتے تھے اور انہی سے پھر جراح نکلے جو نائی تھے وہ انہیں عمل جراحی شروع کیا اور وستہ وستہ پاکستان میں تو بیچارے زلیل اور خار ہو گئے اور انبیاء میں بھی یہ ہماری جہالت ہے اور یہ لوگ جو قدردان تھے انہوں نے ان کی قدر کی اور جو بڑے جراح ہیں جو چھوٹی کے سرجنز ان کے کتنی عزت و احترام ہے وہاں سمجھا گیا کہ یہ پیشہ صرف نائیوں کا ہے اور نائیوں کو چونکہ پہلے ذریعے خود کر بیٹھتے تھے اس لیے وہ ان کے پیشے کی قدر ہی گئی تو یہ دو شاخیں وہی ہیں اچھا دیکھا جو ایک ہی چشمے سے پوٹی ہیں مارڈن جو جدید ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں یہ دو شاخیں عزت کے ساتھ ایلوپیتھک سائنس بن گئی اور علم سرجری کی سائنس بن گئی ہمارے ہاں اتائی حکیم اور جراح یہ دو شاخیں وہ بن گئی شاخیں اسی سے پوٹی ہیں مگر ایک سگلاک زمین میں چلی گئی ہے شور کلدر زمین میں چلی گئی ہے یا قدردان کوئی نہیں تھے ایک زیادہ ایڈوانس جگہ چلی گئی لیکن کچھ فوائد ان کے ان کے پاس ایسے رہے جو انہوں نے کھو دیئے یہ تفریق بھی ساتھ ضروری ہے ایلوپیتھ نے سائنسی ترقی کے نتیجے میں ایکٹف پرنسپلز معلوم کرنے پر زیادہ زور دیا اب وہ کہتے ہیں افیم اوپیم ہے ایک چیز پرانے زمانے میں اوپیم بحثیت افیم کے اسی طرح استعمال ہوتی تھی دواؤں میں اب اس کا ایکٹف پرنسپل میں نے نکالا تو وہ بیلہ ڈونا اس کا ایکٹف پرنسپل ہے یا اور اس کے سن میں کوئی اور ہوگا تو اسی طرح سٹکنین ایکٹف پرنسپل کی طور پر نکالی گئی کنین سنکونہ درست سے ایکٹف پرنسپل ترکی طور پر نکالی گئی تو ان دواؤں کا تذیع کر کے ان کو ان کا نچور عرق کر کے کہا کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پورے بنائے جائیں اور ساتھ پتے بھی دیے جائیں اسے بہتر یہ ہے کہ جو اصل کارمت چیز ہے اس کا نچور نکال لو اور اس کی کنین کی ٹکیاں بنا منا کے دو اس سے ایک پہلو فائدہ مند نکلا فائدہ مند پہلو بھی ہے اس کا وہ یہ کہ ڈسپنسیشن آسان ہو گئی پڑے بنانے اور وسیع پیمانے پر ان کی تقسیم کرنی اصل اگر رکھتے تو بڑا مشکل تھا اور اب یہ بہت آسان ہو گیا لیکن یہ کہنا کہ صرف ایکٹف پرنسپل ہی اثر کا انداز تھا اور اس کے نامیاتی ماحول کی ضرورت نہیں تھی جو اس کے ازگرد تھا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا یہ غلط ہے بساوقات ایک دوائی اپنی نامیاتی فارم میں جو نموف کے ساتھ پیدا ہوتی ہے مراد یہ ہے جس میں جس کی گروت ہوتی ہے نواتات کے طور پر اس فارم میں صرف ایکٹف پرنسپل کے لحاظ سے کام نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اس کو نرم رکھنے کے لیے ایکٹف پرنسپل کو اس کے اثرات کو ملائمت دینے کے لیے اس کے بد اثرات کو کم کرنے کے لیے چھوٹے موٹے اور بہت سے ایسے اس میں اجزاء موجود ہوتے ہیں جو مجموعی حصیت سے اسے بدن کے لیے زیادہ خابل قبول بناتے ہیں وہ پہلو چھوٹ گیا جب وہ چھوٹ گیا تو پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کنین خشکی پیدا کرتی ہے اور اس خشکی کو دور کرنے کے لیے ایک اور ایکٹف پرنسپل نکال کے اس کے ساتھ سامل کیا اور پھر فاربولوں بننے شروع ہو گیا تو الوپیتھک ڈسپینسیشن بدل گئی دواؤں کی اثریت وہی رہی یہاں تک so far so good آگے جا آخر جس طرح میں جو اشارے کی ہیں اور باز اس میں چیزیں ایسی داخل ہو گئیں جو خطرناک ہیں وہ ہے سنثیٹک پروڈکشن آف ڈرکس سنتیسیس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سمجھ لیا کہ یہ فلان مالکول فلان کے ساتھ ملتا ہے یہ فلان قسم کے جراسین کو مارنے میں موفید ہے تو انہوں نے کیمسٹری کا علم سیکھنے کی وجہ زیادہ کیمسٹری کے علم میں زیادہ ترقی کرنے کے باعث وہ چیزیں بنانے بھی سیکھ لیں کیا ضرورت ہے پلانٹس میں جائیں کیا ضرورت ہے کاشتکاری کریں ایکسٹیکٹ ایلیمنٹس لو اپنے مختلف فاؤنز میں اور کاربن ایٹم کے ساتھ اس کو ملاتے چلے جاؤ ایک چین بن جاتی ہے اور وہ بنزویک ہوتے ہے چین کیا کہتے ہیں اس کو بنزین بیسٹی ہوتی ہیں جس میں چھے چھے شاخہ ہوتی ہے اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے اور اس کے ایک کونے سے کاربن کے ایٹم کے ساتھ ایک حصہ کاٹ کر ایک اور ملا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اور ملتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح وہ ایٹم مالیکل ایٹم نہیں مالیکل وہ بھاری ہوتا چلے جاتا ہے اور اس میں نئی صفات آتی چلے جاتی ہیں اور جو مارڈن فارمیسوٹیکو انڈسٹری ہے یہ یہاں داخل ہو گئی ہے اور یہ خطرناک ہے اس کے بد اثرات کچھ ظاہر ہوئے ہیں کچھ اور بھی ہوں گے مگر زندگی نے جس محول میں سفر کیا تھا وہ نامیاتی محول تھا وہ طبیعہ طبیعہ طور پر خدا نے جو کائنات پیدا کی اس میں نش و نماء کی مختلف نواتات میں اس نے زندگی گزاری ہیوان کے دور میں بھی انسان نے جب وہ بھی انسان نہیں بنا تھا ہیوانی دور میں تھا اس وقت بھی انہی چیزوں کے ساتھ گزارے کیے ہوئے ہیں اس کی تخلیق کے اندر اس کی سرشت میں ان چیزوں سے منوسیت اور ان کے اثرات کو قبول کرنا یرد کرنے کا مادہ موجود ہے اور ٹرینڈ ہے وہ پوری طرح تربیت یافتہ ہے اور یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ اجنبی ہیں یہ ایلینز آنے شروع ہو گئے ہیں اس لئے ان کے خلاف بعض افرہ صحیح رد عمل کرتا ہے بعض افرہ پتہ نہیں لگتا کمسیوز ہو جاتا ہے اور وہ رد عمل خود خطرناک ہو جاتے ہیں سمجھے ہیں اس لئے ٹب کی طرف دوبارہ ان معنو جو میں بتا رہا ہوں ویسے تو ٹبی ہے جوانی ٹبی ہے اس کی طرفتی یا اس کا غیر تلقی افتہ صورتیں ہیں مگر اب یہ رجحان اختیار کر رہے ہیں دوبارہ واپس ہربل ٹریٹمنٹ کی طرح اور بڑی تیزی کے ساتھ اور ہر جگہ آپ کو ہربل ٹریٹمنٹ دکھائی دیں لیں گی یہاں تا کہ آپ تو خوشگوہوں میں بھی یہ جو ایسنشل آئیز ہم کی طرف لوٹ رہے ہیں کہتے ہیں جو آرٹیفیشلی بنائی فریگرینس یہ ٹھیک نہیں ہے تو جگہ جگہ دکانیں ہیں وہاں ملتے ہیں ان کو لگا کے آپ دیکھیں تو اصل خوشبوہ دکھائی دیتی ہے ہومیوپیسی جو ہے یہ ان کے بیچ میں ایک الگ نظام ہے اس کا ان دونوں نظاموں سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے برہراست کہ ہومیوپیسی میں انسانی جسم کے ردی مل سے فائدہ اٹھائی جاتا ہے برہراست بیماری کو قابو کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے اگر مطلی ہے تو مطلی پیدا کرنے والی دوا ہلکی مقدار میں اس یقین کے ساتھ دی جائے کہ وہ اس مقدار میں اس صورت میں وہ کبھی بھی مطلی پیدا نہیں کرسکے ناممکن ہے کہ کرسکے لیکن اس کا ناممکن ہونا انسانی جسم کوئی اطلاع ضرور دے دیتا ہے اور انسانی جسم میں ایک قسم کی کشادگی یہ فرق پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک اٹیک ہے لیکن میں اس کو مخالف آنا لد عمل کے ذریعے اس کو قابو کرسکتا ہوں اور اس اویکننگ کے ساتھ اس شعور کے ساتھ اندر کی بیماری کا علم ہو جاتا ہے اور بیماری کا معجود ہونا یہ نہیں بتاتا کہ انسانی نظام اس کے قابو نہیں کرسکتا اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی معجودگی کے طرف پوری طرح احساس بیدار نہیں ہوا یہ دوا جب رد عمل دکھاتی ہے تو اندر کی بیماری کو ساتھ ہی جسم کنٹرول میں کر لیتا ہے آئے دن روز مرہا کہ یہ تجربہ ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے جزاکر جزاکر